سپنٹس یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹک پی دے دوں کہ اگزیمنیشن حال میں جب آپ کو انتہائی گرمی میں پیپر دینا پڑھ رہا ہو اور آپ کو پسینہ آرہا ہو بالکل جس طرح مجھے آرہا اس وقت تو آپ کیا کریں گے آپ ایک چھوٹا رمال لیں اور آپ اپنے ہاتھ کے نیچے اس رمال کو رکھ لیں تاکہ آپ کا پیپر گلہ نہ ہو جی بلکل اس طرح سے اب آپ کا یہ پیپر جو ہے نا وہ گلہ نہیں ہوگا پسینے کی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج پرنسیپس ایف اکاؤنٹنگ کے چپٹر نون ٹریڈنگ کنسرنز یا نون پروفیٹ میکنگ ارگنیزیشن کا ہمارا لیکچر ٹین ہے سٹوئنٹس اور آج ہم آئیکم پارٹ ٹو کی پرنسیپس ایف اکاؤنٹنگ بائی سوہیل افضل کی پرابلم فور کو سول کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ ویڈیو ان سٹوئنٹس تک پہنچ سکے جو پرنسیپس ایف اکاؤنٹنگ میں نون ٹریڈنگ کنسرنز یا نون پروفیٹ میکنگ ارگنیزیشن کو پڑھ رہے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ پچھلے نو لیکچرز لازمی دیکھ لیں اس میں ہم نے بیسیک جو اکاؤنٹس ہیں اس کے جو صرف اور صرف نون ٹریڈنگ کنسرنز میں یود ہوتے ہیں ان کو سمجھا بھی ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی سکھی ہے اور اس چپٹر میں جتنی پوسیبل ایجیسمنٹس ہو سکتی ہیں ان تمام ایجیسمنٹس کو ہم نے سمجھا بھی ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی سکھ لی ہے اس لئے آپ ان پچھلی تمام ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں تمام ویڈیوز کی پلی لیسٹ کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں تو چلتے ہیں آج کے قویشن کی طرف فالوینگ اس دا ریسیٹس این پیمنٹس اکاؤنٹس آف این آفیسلز کلاب فار دا ایئر اینڈی تھرٹی فرز سمبر ٹو تھوزنڈ سکسٹین یہ دو ہزار سولہ آفیسلز کلاب کی ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ہیں یہ یاد رکھیں ٹو تھو تھوزن سکسٹین ہے یہ ریسیٹس ہیں جی اور یہ پیمنٹس اوپننگ بیلنس یہ کیش ان ہینڈ ہے یہ اوپننگ ایسٹ ہے اگر ہمیں اوپننگ بیلنس شیٹ بنانی پڑے تو یہ اس میں جائے گا ہمیں اس میں صرف انکم اینڈ ایکسمنٹیچر ایکاؤنٹ بنانا ہے اس لئے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی اس قویشن میں سبسکرپشن انکم سائٹ پر جائے گی انٹرنس پی انکم سائٹ پر جائے گی سیل اف اوڑ میکزینز انکم سائٹ پر انٹرسٹ اون انویسٹمنٹ انکم سائٹ پر ادھر سیٹس انکم سائٹ پر یعنی یہ ایڈ تھاظنڈ کو چھوڑ کر یہ تمام آپ کی اماؤنٹس جو ہیں یہ انکم سائٹ پر چلی جائیں گی پیمنٹس میں آجی سیلریز تھرٹی سیکھ ہنڈرڈ ایکسپنڈیچر سائٹ پر ٹیلی فون چارجز سیون فیپٹی ایکسپنڈیچر سائٹ پر انشورنس ٹویل ہنڈرڈ ایکسپنڈیچر سائٹ پر مسلینیس ایکسپنڈیچر جس طرح مسلینیس ریسیڈز ہوتی تھی یہاں مسلینیس ایکسپنڈیچر آگئے یعنی کہ متفرق اخراجات ملے جلے اخراجات کچھ ہم نے چھوٹے چھوٹے خرچے کیے ان تمام چھوٹے چھوٹے خرچوں کو لیدہ لیدہ اکاؤنٹ دینے کی بجائے ان تمام کو ایک ہی اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور اس کو ہم نے نام دے دیا مسلینیس ایکسپنڈیچر سبسکرپشن ٹو نیوز پیپر یعنی یہ نیوز پیپر جو ہم بائے کرتے ہیں اس کے جو پیسے ادا کی ہیں اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ کا ٹائٹل یوز کیا ہے سبسکرپشن ٹو نیوز پیپر یہ ایکسپنڈیچر ہے کیونکہ پیپر سائٹ پر ہے اس کو انکم ٹریٹ نہ کیجئے گا غلطی نہ کیجئے گا پرچیز اپ سپورٹس میٹیریل یہ بھی ہمارا ایکسپنڈیچر سائٹ پر جائے گا کلوزنگ بیلنس کیش ان ہینڈ ہمارا کلوزنگ کیش ان ہینڈ ہے یہ کلوزنگ ایسٹ ہے یہ بھی بیلنس شیٹ میں جائے گا یہاں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے بیلنس شیٹ نہیں بنانی سٹورنٹس اب آتے ہیں ہم اپنی ایڈجسمنٹس کی طرف دیکھیں سٹورنٹس 2015 دسمبر 31 اب یہ پچھلے سال کے وہ بیلنس دے رہا ہے ہمیں بیلنس آف انویسٹمنٹ یہ ایسٹ ہے پچھلے سال کا اور اسی انویسٹمنٹ کے اوپر ہمیں انٹرسٹ ملا ہوا ہے بیلڈنگ ہے ٹونٹی فائی تھاؤزنڈ کی سبسکرپشن ڈیو روپیز ٹری تھاؤزنڈ پچھلے سال ہماری جو سبسکرپشن وصول کرنے والی تھی وہ ٹری تھاؤزنڈ تھی یعنی پچھلے سال ہم ٹری تھاؤزنڈ کی سبسکرپشن وصول نہیں کر پا ہے اس کا مطلب اس سال وصول کی ہوگی اور اگلے اور پچھلے سال یعنی نیکسٹ ایئر اور پریویس ایئر کی ایڈجسمنٹس کی جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھائی ہے تھامنیل آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ اس کو لازمی دیکھ لیں تو یہ پچھلے سال کی چونکہ سبسکرپشن ہے تو یہ کیا جائے گی مائنس ہو جائے گی آپ کو یہاں بھی بتا جاتا ہوں اگلے اور پچھلے سال کے جو ایکسپینڈیچرز اور انکمز ہوتی ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں کرنٹ ایئر کے ایکسپینڈیچر اور انکمز ایڈ ہوتے ہیں یہ اس سال کی سبسکرپشن رہتی ہے تو کیونکہ یہ اس سال کی ہے تو یہ ایڈ ہو جائے گی یہ پچھلے سال کی تھی یہ مائنس ہو جائے گی ڈیپٹی سیشن بیلڈنگ 5% بیلڈنگ کے اوپر ہم نے 5% کی ڈیپٹی سیشن لینی ہے لازٹ ایڈیسٹمنٹ ہماری انٹرسٹ ڈیو اون انویسٹمنٹ روپیز 500 500 ہمارا ابھی انٹرسٹ لینے والا ہے انٹرسٹ سیویبل ہے تو یہ انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ یہ 500 اس میں ایڈ ہو جائے گا اور بیلنس شیٹ میں ایسٹ سیٹ پر جاتا ہے چونکہ ہم نے بیلنس شیٹ نہیں بنانی تو اس کا بھی ایک ہی فیکٹ ہوگا اس قویسٹن میں پریپیئر انکم ایڈ ایکسپنڈیچر اکاؤن ہم نے انکم اور ایکسپنڈیچر اکاؤن بنانا ہے اب ہم اپنی ایڈیسٹمنٹ کو قویسٹن میں مارک کرتے ہیں پہلی ہے سبسکرپشن ڈیو روپیز 3000 تو سبسکرپشن میں مارے پاس ایڈیسٹمنٹ آگئی یہ ہم مائنس کریں گے پھر سبسکرپشن ڈیو روپیز 2500 یہ اس سال کی رہتی ہے وہ پچھلے سال کی رہتی تھی یہ اس سال کی رہتی ہے پچھلے سال کی مائنس اور اس سال کی ایڈ تو اس کے ساتھ ایک اور ڈاڈ لگا دیں کہ دو ایڈیسٹمنٹ سے اس کے ساتھ ڈیپریسیشن بیلڈنگ بائی 5% بیلڈنگ کو ہم نے 5% ڈیپریسیٹ کرنا ہے تو چونکہ اوپر ہمارے پاس بیلڈنگ نہیں شو کی ہوئی بیلڈنگ ہمارے پاس یہاں شو ہویا تو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ایک ڈاڈ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہے جی انٹرسٹ ڈیو اون انویسٹمنٹ یہ انٹرسٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ہماری ایک ایڈیسٹمنٹ ہے یہ تمام ایڈیسٹمنٹ ہم نے مارک کر لی صرف اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی رسیٹس کو انکم سائٹ پر لکھ دینا ہے اور پیمنٹ کو ایکسپنڈیچر سائٹ پر لکھ کر بیلنس کر لینا سٹورنٹ تو آپ کی آسانی اور آپ کا ٹائم بچانے کے لیے اس پیسیمن میں پہلے ہی بنا چکا ہوں تو ون بائی ون ہم اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ادھر پوسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ اوپننگ بیلنس یہ نہیں آئے گا سبسکرپشن کے ساتھ دو اڈجسمنٹ ہیں تو آپ سبسکرپشن کو انر کالنم میں لکھیں گے یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹکٹی دے دوں کہ ایگزیمنیشن حال میں جب آپ کو انتہائی گرمی میں پیپر دینا پڑ رہا ہو اور آپ کو پسینہ آ رہا ہو بلکل جس طرح مجھے آ رہا ہے اس وقت تو آپ کیا کریں گے آپ ایک چھوٹا رمال لیں اور آپ اپنے ہاتھ کے نیچے اس رمال کو رکھ لیں تاکہ آپ کا پیپر گلہ نہ ہو جی بلکل اس طرح سے اب آپ کا یہ پیپر جو ہے نا وہ گلہ نہیں ہوگا پسینے کی وجہ سے 21,500 اب 34 سمبر 2015 کو جو سبسکرپشن ہماری رہتی تھی 3000 یہ چونکہ پچھلے سال کی تھی تو یہ مائنس ہوگی تو آپ یہاں لکھ دیں less previous year 3000 آپ مائنس کر دیں اس میں سے تو یہ آگے آپ کے پاس 18,500 اب اس کے ساتھ ایک اور adjustment ہے دو ڈاڑ لگے ہوئے ہیں تو یہ رہی ہماری سبسکرپشن کی دوسری adjustment 31 سمبر 2016 کی سبسکرپشن جو ہے وہ due ہے 2500 کی تو یہ add ہو جائے گی add current year یا سبسکرپشن due کچھ بھی لکھ رہے ہیں آپ تو یہ کتنی ہمارے پاس 2500 تو اب جو آپ کا net answer ہے وہ outer column میں چلے جائے گا 21,000 انٹرنس پی 1300 کی income site پر sale of old magazine income 50 50 روپیز interest on investment ساتھ dot ہے dot لگانے سے آپ adjustment بھولیں گے نہیں تو یہ رہی interest due on investment روپیز 500 کی adjustment اب یہ اس میں add ہوگی interest on investment inner column column میں 500 plus due یا receivable interest receivable لکھ لیں یا interest due لکھ لیں 500 1,000 main column میں other seeds 800 تمام seeds کو ہم income site پر لکھ چکے اب آتے ہیں ہم expenditure site پر سب سے پلے salaries 3,600 پید ٹیلیفون chargers 7,50 پید ٹیلیفون 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 پھر misleinius expenditure 480 next ہمارے پاس ہے subscription to newspapers یہ جو ہم newspaper purchase کرتے ہیں ان کے جو پیسے ہیں یہ وہ ہیں تو یہ بھی subscription to newspaper بھی مار expenditure site پر 6,40 purchase of sports material ہم expenditure side پر لکھے جائیں گے اس question میں ہم expenditure side پر اس لئے لکھے جائیں گے کہ اس نے اس کی closing inventory دی ہی نہیں اس کا مطلب جتنا ہم نے sports material خرید سارے کا آپ کا sports material use ہو گیا purchase ہمارا ہمارا 6,000 کا ہے اس question میں ہم ساری کی ساری amount 6,000 کے 6,000 expenditure side پر لکھے جائیں گے کیوں کیونکہ اس question میں اس نے sports material کی closing inventory نہیں دی کہ ہمارے پاس sports material کتنا بچ گیا ہے اگر اس نے closing inventory نہیں دی اس کا مطلب sports material سارے کا سارا ہمارا use ہو چکا ہے اس لئے سارے sports material کو expenditure side پر لکھیں گے اگر اس نے closing inventory دی ہوتی جیسے پچھلے question میں اس نے دی تھی تو پھر ہم جتنا بچ گیا تھا وہ منس کر دیتے لیکن یہاں سارے کا استعمال ہو گیا تو sports material کو آپ expenditure side پر لکھ تمام adjustments بھی کر لیں پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کوئی adjustment رہ تو نہیں گئی یہ ایک dot یہاں بھی لگا ہوا ہے building rupees 25,000 اور building کے اوپر ہم depreciation لینی ہے 5% 25,000 کا 5% آپ لیں گے تو آئے گا 12,50 1,2,5,0 depreciation on building 1,2,5,0 اب ہم نے جسٹ اس کا balance کرنا ہے جو total بڑا ہوگا وہی total دونوں sides پر آئے گا total کریں آپ income side کا total زیادہ ہے 24,150 تو دونوں side پر 24,150 آپ لکھ دیں گے جو total آپ کا آیا ہے میں color change کر رہا ہوں تاکہ آپ color change نہیں کریں same color سے آپ کام minus کرنے ہیں تو آپ کے پاس جو balance آئے گا وہ آئے گا 102,30 102,30 this is our surplus excess of incomes over expenditure اگر آپ کے expenditures income سے زیادہ ہوں گے تو آپ اس کو deficit لکھیں گے اور آپ کا اس سائٹ پر آئے گا deficit سورٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا question بھی سمجھ آپ اس ویڈیو کو چینل کی دیگر تمام ویڈیو کو اپنے class fellows اور friends کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ